دوستہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ میری ویڈیو کو بہت اچھی طرح سے لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور میں آپ کے لئے بہت اچھے اچھے سوالات لے کر حاضر ہوتا ہوں اور یہ ہی نہیں کہ ایک سوال کا میں ایک جواب دے دوں اور اس کے ساتھ میں کہے کے جوابات دیتا ہوں اور یہ آپ کے امتحان کے لئے بہت مفید اور کارامت ثابت ہوں گے اور ضرور اس ویڈیو کے سوالات کو آپ اپنے کافی پر نوٹ کرتے جائیے گا دوستو تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے یعنی چالیس میں سوال تو شروع ہوتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں چالیس میں سوال ہے یا دس میں سوال تو شروع ہو رہا لیکن میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا چالیس میں سوال ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کے یہ شیر کس شائر کا ہے میر کا ہے مومن کا ہے آتش کا ہے یا شہدہ کا ہے کس کا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ بتانا ہے تو دوستو یہ آتش کا ہے ٹھیک ہے نہیں خواجہ حیدر علی آتش کا ہے اور یہ آردو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بیتاب گفتو کرتے یہ آتش کا بہت مشہور شیر ہے اور آتش لقنو دوستان شائر کے بانی ہیں ناشق بھی اور آتش بھی دونوں آتش کا شمار لقنو کے دوستان شائر میں ہوتا ہے ان کے کچھ اقوال میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ فراق قرق پوری نے آتش کو اخلاقی شائر کا بادشاہ کہا ہے عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شائر کا حافظ کہا ہے آتش کا کلام متین اور سنجیدہ ہے یہ قول آتش کے بارے میں مسحفی نے کہا ہے عبدالسلام ندوی نے آتش کی شائری کو عشق و محبت کا آئینہ قرار دیا ہے یہ آرتو تیتو جا گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بیتاب گفتو کرتے بہت مشہور شیر ہے ان کا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے یہ ان کے بہت مشہور شیر ہیں دوستو اب میر تقیمیر جو ہیں میر تقیمیر دیکھئے میر تقیمیر بہت عالی پائی کے شائر ہیں یعنی کہ ان کا بہت سے القاب اور خطابات سے نوازا گیا ہے میر تقیمیر چام سے کچھ بجاسہ رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا یہ ان کا بہت مشہور شیر ہے کس کا میر تقیمیر کا بہت مشہور شیر ہے دوستو میر تقیمیر کے دیوان دیکھئے سات دیوان شائع ہوئے ہیں ایک فارسی میں اور چھے اردو میں شائع ہوئے ہیں اردو میں کب کب شائع ہوئے ہیں ان کا پہلا دیوان سترہ سو باون میں شائع ہوا دوسرا دیوان اردو میں سترہ سو پچھتر میں شائع ہوا تیسرا دیوان اردو میں میر تقیمیر کا سترہ سو چھاسی میں مندر عام پر آیا چوتھا دیوان سترہ سو چورانوے کے آس پاس شائع ہوا تھا اور پانچمہ دیوان اٹھارہ سو تین میں یعنی کہ فورڈ ویلیم کالیس قائم ہونے کے تین سال بعد شائع ہوا تھا اور ان کا چھتا دیوان ہے اٹھارہ سو نو میں شائع ہوا تھا یہ اردو کے ان کے دیوان ہیں چھے جو شائع ہوئے تھے اور ایک فارسی میں شائع ہوا تھا قلیات امیر اٹھارہ سو گیارہ میں فورڈ ویلیم کالیس سے شائع ہوا میر نے ہر ایک دیوان کو یعنی کہ اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی کہا ہے میر نے اپنے کلام کو خواست پسند کہا ہے اور میر نے کتنی مسنویہ لکھی ہیں اس بارے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے لیکن میں خاص خاص جو مشہور مسنویہ ہیں میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں کہ خواب و خیال اس میں انہوں نے اپنی آب بیٹی بیان کی ہے خواب و خیال کیا ہے یہ ایک مسنوی ہے لیکن انہوں نے اپنی آب بیٹی بیان کی ہے خواب و خیال میں میر کی یہ عشقیہ مسنویہ مندرزہ جیل ہیں میں کچھ اور بتاتا ہوں معاملات عشق دریائے عشق شولہ عشق جوش عشق اعجاز عشق حکایت عشق مور نامہ ان کی بہت مشہور مسنویہ ہیں دوستو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے نادرین ہر بار اس کو یاد دکھئے نکاتو شورہ جو اردو شورہ کا پہلا تذکرہ ہے جس کا فارسی زبان میں شائع ہوا تھا سترہ سو باون میں یہ میر تقی میر نہیں لکھا تھا اور میر تقی میر کو قیم چاندپوری نے میر خمیر کہا ہے میر واسوق کے موجد ہیں میر اردو کے شیخ سادی ہیں ان کا کلام اکسیر شائری ہے یہ رم بابو سقسینہ نے کہا ہے میر واسوق کے موجد ہیں یہ آزاد نے کہا ہے اور میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معینی آفرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے جس کی مثال کسی دوسرے شائر کے یہاں تلاش کرنا مشکل ہے یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس سنت سے الگ ہے یہ شمسر رحمان فاروقی نے میر تقی میر کے بارے میں کہا ہے اور میر نے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی کہا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا اور میر کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا ہے اور میر کے اشار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے فراگورکپوری نے یہ بات کہی ہے میر کے غم میں جخم ہی مرحم بن جاتے ہیں یہ قول فراگورکپوری نے کہا ہے میر تقی میر کے بارے میں اب آتے ہیں دوستو مومن خواہ مومن ان کا مشہور شعر میں آپ کو بتایا دیتا ہوں تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اثر اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا یعنی مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام یع الدین احمد نے دیا ہے کس نے مکر شاعرانہ کہا ہے یع احمد بدائیونی نے مکر شاعرانہ مومن کو کہا ہے اور تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن کے اس شعر کے متعلق قالب نے فرمایا ہے کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینوں کو تیار ہوں کتنی بڑی بات کتنے بڑے شاعر نے مومن کے بارے میں کہی کہ یہ شعر ان کو کتنا پسند آیا تو دوستو میں سمجھ رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں گے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیے گا دوستو ایک بات اور میں آپ سے ارض کر دوں کہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے یا میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا گھنٹی کے نشان کو ایک بار پوچھ کر لیجے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت یعنی وقت پر مل جائے شوکت علی خان کس شاعر کا اصل نام ہے شوکت علی خان جی ہاں دیکھیں حسرت کا بھی نہیں ہے جگر کا بھی نہیں ہے فانی بدائیونی کا فانی بدائیونی کا ہے شوکت علی خان اکبر علابادی اپنے زمانے کے کس تحریک کے خلاف تھے اکبر علابادی اکبر علابادی آپ کو معلوم ہوا کتنی بار میں پڑھا چکا ہوں علیگر تحریک کے یعنی کہ وہ سرسید کے خلاف تھے شروع میں اس کے بعد علیگر کے اوپر نظمیں بھی لکھی ہیں مغدوم ویدین کا پہلا شیری مجموعہ کونسا ہے مغدوم ویدین کا پہلا شیری مجموعہ کونسا ہے تو دوستو سرخ صویرہ مغدوم ویدین کا پہلا شیری مجموعہ ہے فراق گورکپوری کس سن میں پیدا ہوئے فراق گورکپوری کس سن میں پیدا ہوئے دیکھیں اٹھارہ سو چھانوے کو پیدا ہوئے گورکپور میں اور انیس سو بیاسی کو دلی میں ان کا ہٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہوا انیس سو بیاسی کو دیکھیں یہ ابھی حال ہی کی بات ہے انیس سو بیاسی کی زندہ نامہ عدب کی کس سن سے ہے تو یہ شائری ہے ٹھیک ہے نہیں زندہ نامہ یہ نظموں کا مجموعہ ہے زندہ نامہ دیوان غالب پہلی بار کس سن میں شائع ہوا تو سب سے پہلے ہم یہ جواب بتا جیتے ہیں کہ اٹھارہ سو اکتالیس ٹھیک ہے اٹھارہ سو اکتالیس کو سب سے پہلی بار شائع ہوا دیوان غالب دیوان غالب یعنی کہ اردو کا جو دیوان تھا دیوان تھا غالب کا وہ غالب کی زندگی میں پانچ بار شائع ہوا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ غالب کی زندگی میں ان کا دیوان کتنی بار شائع ہوا تو آپ کا جواب پانچ ہوگا ٹھیک ہے اٹھارہ سو اکتالیس میں پہلی بار شائع ہوا اٹھارہ سو سیتالیس میں دوسری بار شائع ہوا اٹھارہ سو اکشٹ میں تیسری بار شائع ہوا اٹھارہ سو باسٹ میں چوتھی بار اور اٹھارہ سو تریسٹ میں پانچ ہی بار شائع ہوا تھا غالب کے اردو دیوان اور دوستو اب میں تھوڑا سا کچھ آپ کو غالب کے بارے میں اور سمجھا دیتا ہوں کہ غالب نے چار قشیدے لکھے ہیں جن میں ابتدائی دو قصیدے حضرت علی کی منقبت میں اور آخر کے دو قصیدے بہدر شاہ زفر کی مدام میں لکھے ہیں غالب نے کلیات غالب میں فارسی کی کل گیارہ مسنویہ ہیں فارسی زبان میں کل گیارہ مسنویہ ہیں کس کی غالب کی غالب کی ہے اور زو انساری نے اردو زبان میں منتقل کر دیا ہے بعد مخالف اور مسنوی عبر گوہر بار اور مسنوی چراغ دیر اور مسنوی در صفت امبا مسنوی دعا سبا اور مسنوی شان نبوت غالب کو ہیوان زریف کس نے کہا ہے یہ بھی سوال آتا ہے غالب کو ہیوان زریف کس نے کہا ہے تو ہیوان زریف حالی نے کہا ہے غالب کو نشات کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا غالب کو پہلا فلطفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے علامہ اقبال نے غالب کا مقابلہ گوٹے سے کیا ہے غالب کے لیے شاعری اور موسیقی اور موسیقی شاعری ہے یہ عبد الرحمان بجنوری نے کہا ہے قصیدے کے اجزائے کی صحیح ترطیب کونسی ہے قصیدے کی اجزائے ترقیبی صحیح جو ہے وہ کونسی ہے تو یہ سی والا دوستو ناظرین سی والا تشبیب گریز مدہ اور دعا یہ قصیدے کی ترطیب ہے چاندنی بیگم کس کی تخلیق ہے چاندنی بیگم قرطلن حیدر کی قرطلن حیدر کا مشہور ناول ہے آگ کا دریا آگ کا دریا اور روشنی کی رفتار قرطلن حیدر کا مہت مشہور افسانوں کا مجموعہ ہے اور افسانہ بھی ہے اسی نام سے سرور جہان آبادی کا ابتدائی تخلص کونسا ہے دیکھئے وحشت ہے وحشت انہوں نے سب سے پہلے ہے یعنی کہ شروع میں ہی اپنا تخلص رکھا تھا بعد میں انہوں نے سرور جہان آبادی رکھا تھا ناظرین یہ ویڈیو کے سوالات آپ کو کیسے لگے اپنی قیمتی راہ سے کمن باک میں ضرور لکھ کر بھیجئے گا انشاءاللہ میں اس سے اچھے اچھے سوالات آپ کو لاتا رہوں گا اور اپنی نوٹ بوک میں نوٹ کر لیے گا نوٹ بنا لیے گا یہ بہت کام کی چیزیں ہیں آپ کے لیے اس کے ساتھ اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجارت دیجئے اللہ حافظ